موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام نیس نائٹ میں خوش آمیتے دور میں ہوں آپ کا مذہبان ناجم علی خان ناظرین اقسادی رابطہ کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا اس کے حوالے سے خبریں تو آپ کل ٹی وی چینلز پہ اور اس کے بعد آج کے اخبارات میں دیکھی چکے ہیں وہاں پر یہ فیصلہ ہوا کہ جو گیس کی لوڈ شیڈنگ کا پلان ہے اس کو منشمنٹ کا نام دیا جا رہا ہے اس منشمنٹ کے تحت پنجاب میں جو سی این جی سٹیشنز مختلف شہروں میں لاہور سمیت مختلف شہروں میں دو روز بند رہا کرتے تھے اب وہ تین روز بند رہا کریں گے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس تجویز پر بھی غور ہو رہا ہے فردوس آشی قوان صاحبہ کے مطابق کہ جو سی این جی کی قیمت ہے گیس کی قیمت ہے اس کو ایٹ پال لیا جائے برابر لیا جائے اس کے پیٹرول کے یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں پہلے ہی لوگ کافی پریشان تھے دو روز چوتھی سی این جی درستیاب نہیں ہوتی تھی ہماری گاڑیوں والے جو ہیں بہت بڑی تعداد میں گاڑیوں میں کمرشل گاڑیوں میں اس وقت سی این جی ہی استعمال ہو رہی ہے اب جو نیا فیصلہ آ گیا ہے جس کا اقسادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں جس کی منظوری دی گئی ہے اس کے بعد تمہارے خیال ہے پریشانی اور بڑھ جائے گی یہ فیصلے ایسے کیوں ہو رہے ہیں کیا امپیکٹ پڑیں گے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سندھ میں تو اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ دو روز بند رکھا جائے گا وہاں کے سی این جی سٹیشنز کو جبکہ پنجاب کے پہلے ہی بند تھے پنجاب کو بڑا بھائی کہا جاتا ہے پنجاب بڑا بھائی ہے کہ ستیلا بھائی ہے کیوں کیا جا رہا ہے ایسا کیوں نہیں برابری کے ساتھ منصفانہ تقسیم اگر خسارہ ہے تو منصفانہ تقسیم اس خسارے کی کیوں نہیں کی جاتی بات کرتے ہیں آج کے پروگرام میں بہت ہی مشکول ہوں نوید چودری صاحب کا جو کہ بہت ہی معروف بہت ہی متحرک رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اور اس کے ساتھ ساتھ کارڈینیٹر ہیں صدر پاکستان آصف علی زرداری کے پنجاب کے لیے بہت بہت شکریہ جو اس نے ہم پر تشریف لانے کے لیے یہی پر موجود ہیں کیپٹن شجاہ انور صاحب سینئر وائس چیئرمن ہے جی آل پاکستان سینئی ایسوسییشن کے شاہ صاحب آپ کو بھی میں یہاں پر خوش آمدید کہتا ہوں فیصلہ آپ تک پہنچ گیا اپنے خبرات میں پڑھ لیا ہوگا کہ اب دو دن کی گیس کی لوڈ شیڈنگ جو تھی اس کو بند ختم کروانے کے لیے مزہرے کر رہے تھے اتجاج کر رہے تھے ڈیمانڈ کر رہے تھے اب تو آگے گرمی اور اس گرمیوں میں یہ تازہ فیصلہ آگیا کہ تین دن بند رہا کریں گے ریلیکس ہو جائیں گے آپ لوگ بھی ویسے ایسی ہو جائے گی لائف جی لائف دیفنیٹلی ایسی ہو جائے گی ویل سٹے ایٹ ہوم سری دیز اور میرے خیال میں کافی زیادہ لوگوں کی لائف ریلیکس ہوگی انکلوڈنگ دی گورنمنٹ کہ وہ عوام سے جب ریلیف اس طرح کا جب واپس لیتے ہیں تو دیفنیٹلی ان کو کوئی دلی سکون بھی اس میں محسوس ہوتا ہوگا کہ عوام تکلیف میں ہیں اور ان کی جو سیاسی مسائل ہیں اور ان کی جو اور زندگی کے مسائل ہیں ان کی طرف سے عوام کی توجہ ہٹ کے تو کسی دوسرے مسئلے کی طرف جاتی ہے اس کے سیاسی پہلو بھی ہوتے ہیں لیکن میرے خیال میں تو عوامی حکومت تھی اور انہی کا لائیوہ یہ پراجیکٹ تھا سی این جی زرداری صاحب کے اپنے آتھوں کا یہ بناوا پراجیکٹ ہے تو اس میں اگر عوام کو یہ ریلیف مہیا نہیں کر سکتے تو میرے خیال میں پھر دوسری چیزوں میں تو پھر بڑی ایمپوسیبل سی چیز ہے یہ تو بڑی ایک ایزی سی ریلیف تھی بڑی کمفٹیبلی یہ عوام کو کانٹیجو کی جا سکتی تھی کیونکہ اس میں سی این جی میں بیسیکلی ہماری کنزمشن اتنی زیادہ نہیں ہے کہ اس سے آپ گیس لے کے تو کسی اور شعبے کو آپ کمفٹیبل کر سکیں کہا تو یہ جا رہا ہے نا کہ سنتوں کو دی جائے گی خال بنانے والی فیکٹیوں کو دی جائے گی مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی سردیاں جب آئیں گی تو ون بلین کیوبک فیٹ پر ڈے کی شارٹیج کا یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں ہوتی ہے تو اس میں پھر آپ اس شعبے کو بھی ختم کر دیتے ہیں اور یہ پورے ملک میں پھیلا ہوئے اور ہر ایک کی زندگی کا بے حصہ ہے ہر شہری کی زندگی کا حصہ ہے تو آپ اس کی زندگی میں تو خلل پیدا کریں گے لیکن آپ اس کو بچا کے کسی اور کی زندگی کو پرسکون بھی نہیں کر سکتے کسی اور سیکٹر کی آپ پوری ضروریات بھی پوری نہیں کر سکتے تو پھر میرے خیال میں اس طرح کا اقدام جو ہے میں تو یہی کہوں گا کہ یہ بڑے سرمایہ دار جو ہیں ان کے پریشر میں آکے یہ ڈیسیون لیا گیا ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے چھے صاحب یہاں پر موجود ہے چھے صاحب کہا گیا کہ زرداری صاحب نکائے ہی لگایا ہے وہ پودا تھا انہی کلائے وہ پروجیکٹ تھا لیکن اب یہ حال کیا جا رہا ہے کہ اب تین دن تو ریلیکس رہیں گے شجاہ صاحب کی بات تو آپ نے سن لی ہم نے آج اپنی رمائدے کو باہر روڈ پر بھی بھیجا سڑکوں پر بھی بھیجا وہ کیا کہتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ اگر جو دو دن کی لوڈ شیڈنگ اگر تین دن میں تبدیل کر دی جائے گی تو کیا اثر پڑے گا ان کی زندگی پر یہ سن لیتے ہیں پہلے اس سے پہلے کے چھوئی سابقی طرف چلیں عوام کو اس کا نقصان ہوگا زیادہ خرچہ ہوگا پیٹرل کے اوپر اور آن دی آل جو ملک کو زیادہ پیٹرل ایمپورٹ کرنا پڑے گا ایک منٹ واس سے بھی ساڈہ آس سے سی این جی بند ہو گئے پریشان نہیں پوری عوام واسطہ تین دن ہی ہوگی ان جی عوام نو گڑا کوڑ گم آر چٹن نہ تیل دین ان جی کہنے عوام نو گڑیاں بند کر دی ہو سی این جی انہیں چلائی ہے کس مقصد واسطہ چلائی تھی یہ پنجاب کے ساتھ ہی زیادتی ہو رہی ہے سندھ میں دو دن کیا پنجاب میں تین دن کی کر دی گئی تو پہلے عوام اتنی زیادہ پریشان ہے پٹر آر بھی نہیں ملتا سی این جی بھی نہ ملے گی تو کیا بنے گا گورنمنٹ کے لیے سی یہی التجاہ ہے کہ دو دن کے لیے ہمیں اتنی مشکل تھی جو بند ہو جاتی تھی سی این جی تو اگر تین دن کے لیے بند ہو گئی تو بہت زیادہ مشکل ہو جائی میری جو ایوریج ہے لائک وہ ہنڈر کلومیٹرز اڈے ہے تو میں اگر پیٹرل کے اوپر اس کو ڈیوائیڈ کر دا ہوں جو سی این جی سے کمپیر کرتا ہوں تو سیلری ریمین سیم ایدر پیٹرل ڈلواؤں یا سی این جی لوگوں کو فرسٹریشن نہیں ہونی چاہیے یا تو مہیا ہونی چاہیے اگر مہیا ہے تو پوری طرح ہونی چاہیے اگر نہیں مہیا تو پھر بلکل نہیں ہونی چاہیے تین دن چھٹی جے ایک دن گیس پوان دیا ناوی جاندہ چار دن آفتے دے چھ دن دے دو دن کاروبار کرے گار بندہ جی ناظرین یہ وہ باچی تھی جو آج کی گئی نویج جویس صاحب یہاں پر موجود ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما ہے اس کے ساتھ ساتھ سے صدر پاکستان کے کوارڈینیٹر ہیں پیپلز پارٹی تو عوام کی جوا غریب عوام کی پارٹی تھی اور یہ سی این جی بھی غریب عوام کے آس پاس چلتی ہے ساری کی ساری یہ کیا سی این کیا ہو کیا رہے ابھی تو آپ نے جو سیگمنٹ سے وہ رکشے والا میرے خیال ہے کروڑپتی آدمی تھا وہ شغل کے طور پر ذرا رکشہ بچارا چلا لیتا تھا بات پرسنٹیج کیا ہے کتنی پرسنٹیج میں کتنا چل رہا گیا نہیں چل رہا جس کے پاس رسی سی گاڑی ہو بڑا امیر آدمی ہوتا ہے میں اس بحث میں ہم سیدھی بحث میں زیادہ بہتر ہے یہ کیونکہ بحثی بحث ان کے ساتھ تو نہیں ہو سکتی میں باتیں کچھ ایسی کہا رہا ہوتا لیکن کہ کوئی حقیقت میں ہمیں کے پہلوں میں دیکھنا چاہیے اور حقیقت دیکھنا چاہیے کہ مسائل کیا آئے اور کیوں آئے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے مشکلات ہیں میں سمجھتا ہوں پاکستان پیوز پارٹی کی گورنمنٹ ان چیزوں کے ریلائز کرتے ہوئی اس لہج پہ پہنچتی ہے کیونکہ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ ہماری پروڈکشن ہے کیا اور کون کر رہا ہے پروڈکشن پنجاب کے اندر تو کوئی سوئی گیس کا کونسپٹ نہیں ہے نا سی این جی اگر نا یہاں پروڈیوز ہوتی ہے ملوچستان میں ہو رہی ہے سندھ میں ہو رہی ہے پاکستان میں تو ہو رہی ہے نا سن لے نا بات تھوڑا سوس میں آئے میں سمجھنا چاہ رہا ہوں پنجاب کا پیدا نہیں ہو رہی یہاں فکرہ ایک فکرہ انہوں نے کہا پنجاب کے ساتھ زیادتی یہ ایک ایک مشہور فکرہ چل رہا ہے انہوں نے کہا بالکل کہا میں اس ہی ساتھ سے تھوڑا سا اس اینگل سے میں جواب دینا چاہتا ہوں اسے پیدے سندھ میں لوڈ شیڈنگ تھی نہیں تھی نا میں اس لیے بتایا دارا ہوں اس کی وجوہات بتانے لگا ہوں دیکھیں ایک پروڈکشن ان کی زیادہ ہے ہم ڈیپینڈنٹ ہیں ان کے اوپر ہم ڈیپینڈنٹ ہیں بلوچستان ہم ڈیپینڈنٹ ہیں سندھ کے اوپر کہ وہ ہمیں یہ سوئی گیس دیتے ہیں اور اس کے حساب سے ہم ڈیسٹریبیشن کرتے ہیں اور اسی ڈیسٹریبیشن میں آتا تھا ایک ڈیپینڈنٹ سی کیونکہ آپ جب ڈیولیشن پلان کے بعد جب آپ نے ایک ان کو اٹانومی دے رہے ہیں اور وہ ہر یہاں کلیم روزانہ ہو رہا ہے جیسے دو دن پہلے کی پریس کافیسز آپ دیکھ لیں مجودہ حکومت کی پنجاب گورنمنٹ کی اس لیے کلیم کر رہے ہیں جو ان کو یہ دے دیا ہمیں نہیں یہ دیا تمہاری خود مختاری کی بات کر رہے ہیں میں اسی انگل سے بات کر رہا ہوں تو ہر پھر ریسورسز کے ہر چیزوں کے اوپر لوگ پھر باتیں کرنیشو کر دیتے ہیں جیسے آپ کو یاد ہوگا تربیلہ ہم سے جب بلیلی نکتی تھی اس کے پی والے کیا سوچتے تھے یہ ہمارے ہاں روش بنائی گئی لیکن میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا میں اس بحث میں ہوں بات یہ ہے کہ سپلائی ان ڈیمانڈ کا کانسپٹ ہے اس میں کہ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے پورے ملکی اس میں سب سے زیادہ پراریٹی دی جاتی ہے یہاں نمبر ون پراریٹی ہے ڈومیسٹک یوز کے لیے لوگوں کے گھروں کے چولے بند ہو تو ایک نقصان زیادہ خطرہ اور اس سے عوام کو نقصان ہو جاتی ہے اگر جب وہ بھی بند رہے کافی ٹھیک تھا کہ وہ پرس پراریٹی ہے اس کے بعد سیکنڈ پراریٹی میں آ جاتی ہے انڈسٹریز ٹھیک ہے تھرڈ پراریٹیز میں آکے سی این جی آتی ہے کیونکہ آلٹرینٹ انرجی استعمال کر رہے ہیں آپ اسے آپ اسے کنفرم اس سوس کے لیے تو نہیں استعمال کر رہے یہ آلٹرینٹ ہے کہ آپ کو آلٹرینٹ دے دیا گیا کہ پیٹرل سے کچھ شفت کرنے کے لیے ادھر کر دیا یہاں تو اس کو ہنڈر پرسنٹ اسی پر بیسٹ کر رہے ہوتے اور یہ بنائی بھی جب گئی تھی اسی لیے آیا تھا آلٹرینٹ لے کے ہیں کیونکہ پوری دنیا کے اندر جو تبدیلی آئی ہے پاکستان اس وقت کنزیومر سب سے زیادہ بڑا کنزیومر ہو گیا اس سے پہلے نہیں تھا اس سے پہلے بیلجین تھا برازیل تھا اور یہ سب چیزیں تھیں لیکن آج ہیں اس سے صحابے آ گیا مگر اس چیزوں کا سلوشن کیا ڈونڈا ہم نے سلوشن یہ ہے ہمارے پاس کہ آج یہ ہماری جو سوئی نوٹر گیس انہوں نے بقیادہ اس کے لیے حکومت نے فیصلہ کیا کہ آپ ان کامپنییں بنائیں اور اس پہ امپلیمنٹ کر کے آپ امپورٹ اپنی کریں تاکہ اس کو امپورٹ کر کے اس مسائل کا حل سے نکلے بعد مسئیبت یہ تھی کہ ہم نے ایل این جی کا ایک پلان کیا لیکنڈ گیس کا اور اس کے بعد اس کے بعد یہاں جیسے ہیں انہوں نے کہا کوئی سرمایہ در ہاں کوئی سرمایہ در واقعی ایسی ہوتے ہیں اسٹے کے بعد وہ ڈیلے ہو جاتی ہے یہ ہی اکتوبر کے اندر دوزار دس کے اندر ایل این جی آگئی ہوتی تو آج شورٹیج نہ ہوتی لیکن وہ اسی وقت ایل این جی رک گئی اور اس رکنے کی وجہ سے بجلی کی ہمیں پرابلم آئی ہمیں سی این جی کی پرابلم آئی اگر وہ ہماری امپورٹ ہو گئی ہوتی تو آج ہی دونوں چیزیں پر ہمیں پرابلم نہیں آنی تھی اب وہ جا کے دوزار گیارہ تو اکتوبر میں آنی ہی ہمیں ملنی ہے تو یہ جو پرابلم ہے اس کی طرف ہی ریلائز کرنے کی ضرورت ہے خالی ہمیں ایک عادت پڑ چکی ہے اور ہمارے ہر ایک بندے کی خواہش ہے اور یہ اچھی خواہش ہے اس کی ہونی چاہیے کہ وہ کہتا ہے کہ میں صبح اٹھوں میرے سب کام سموتھلی چل رہے ہو لیکن آپ کو جادو کا چراغ تو ہے نہیں میں جادو کی بات ہی کہا رہا صبح اٹھیں تو سب کچھیں گے آپ کی حالات دیکھنے پڑیں گے آپ کو کہ آپ حالت جنگ میں ہیں آپ کے اندر کیا پرابلم ہے آپ کو شاٹی جائے معاشی پرابلمز آ رہی ہیں آپ کے معاشی وہ چیزیں نہیں ہیں آپ نے جو ساری بات کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس کے ذریعے جو گیس کی لوڈ شیڈنگ اس کو جسٹیفائی کر لیا ابھی نہیں کیا جسٹیفائی نہیں کیا میں جسٹیفائی کر رہا ہوں میں جواز نہیں دے رہا یہ جواز بھی نہیں دے رہا یہ صرف ایمرجنسی کی صورت میں یہ چیزیں کرنی پڑ رہی ہیں صرف ایمرجنسی کی صورت میں نہیں کرنی پڑ رہی ہیں چوئی صاحب مجھے بتانے دیجئے کہ اس طفح کہا جا رہا ہے کہ جب سردیاں آئیں گی تو گیس کی بطری لڈ شیڈنگ ہوگی مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا کہ پچھلے سال نہیں ہوگی اس لیے کہ جو آج کمپنییں بنا دی جو دو دن تک آپ کو اخباروں میں میں نظر آجا گا کہ کون کون سی کمپنی نہیں فلوٹ کی گئی ہے صحیح اور جو یہاں امپورٹ کریں گی ہاں اگر ٹائم پر امپورٹ کرنے دیا گیا کل کوئی ہے نہیں پتا کہہ بات کرتے ہیں اسی پر بات کرتے ہیں آپ کے پاس بھی جواب دینے کے لیے بہت کچھ ہوگا بہرحال میں یہاں پر ہمارے ہی لاہور کے میاں مصبا اور رحمان صاحب بورڈ آف ڈریکٹرز کے آج بقائدہ ان کو چیئرمن منتحب کیا گیا ہے سوی ناؤرن گیس کمپنی کا لاہور یہ ہی ہے لاہور سے ہی ہے ان کو میں یہاں پروگرام کے ذریعے مبارک بات بھی دیتا ہوں اور افسوس بھی کرتا ہوں کہ جیسی وہ چیئرمن بنے ہیں اس کے ساتھ ہی لوڈ شیڈنگ بڑھنے کا اعلان بھی ہو رہا ہے بات کرتے ہیں بریک کے بعد